جیسے سلام پھیرنا فرض نماز کے بعد بھول جائیں اتفاقاً اور کھڑے ہو جائیں اس کے بعد سنت نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کیا فرض نماز پھر سے دورانی ہوگی یا نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تکبیر کے ساتھ جو فرض نماز پڑھی مثال کے طور پر زہر کی نماز کی نیت باندھی زہر کی نماز پڑھی اور قادہ آخرہ کے اندر سلام پھیرے بغیر غلطی سے کھڑے ہو گئے اور اسی کے اندر پھر دو رکعات سنت بھی پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس میں فرض اور سنت دونوں ادا ہو جائیں گے لیکن ایسا جان کے کرنا کہ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو کے اس کے اندر دوسری نماز کو سنت کو ایڈ کرنا یہ ممنوع ہے اگر جان کے گیا اگر دھوکے سے ایسا ہوا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں یا پھر ایسا ہے کہ بندے نے بے دھیانی میں یہ سوچ کے کہ میری دو ہی رکعات ہوئی ہیں اور چار ہو گئی تھی اور بندہ کھڑا ہوا پانچ چھے پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے چار پڑھ لی تھی پھر اس کی یہ دو سنت ہے تو اس حساب سے بھی یہ دو سنت اور باقی کے چار فرض ہو جائیں